بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم سیم کازمی کے کچن میں آپ سب کا ویلکم ہے اور آج کے نیو اور بہت مزے کی رسمی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو آج ہم لوگ بنائیں گے آلو کی ٹکی یا آلو کی کٹلس اور یہ بہت مزے کی لکھتے ہیں اور شام کی چاہے کے ساتھ اگر بنائے جائیں تو کیا ہی بات ہے یہ سنیک بہت جلدی ریڈی ہونے والی ریسپی ہے اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی بنانے جتنے آسان ہے کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں جی اور کہ یہ کس طرح سے میں نے بنایا ہے یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں آلو بوائل کر کے چار بڑے سائز کے آلو میں نے لیے ہیں ایک سبز مچنی ہے اور ایک ہی شملہ مچنی ہے تھوڑا سا سبز دھنیا دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لے لیے ہیں اور لیسن جو ہے اس کے منیلے لیے ہیں سات آٹھ جوئے تو ان سب کو ہم پیس دیں گے اور اس میں جو جو انگریڈینس یوز کروں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو بھی بنانے میں مشکل نہ ہو اور یہ بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے بہت ہی جلدی بننے والی ہے بس آپ آلو بوائل کریں اور ہٹا فٹ ریڈی کر لیں اور بچوں کو بہت فیورٹ ریسپی ہے یہ یہاں پہ جی میں نے پیسا ہوا دھنیا سوٹ میچ نمک اور بیسن دے لیا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کتنا یوز کیا ہے اور ساتھ اس بھی مجھے ایک عدد انڈا چاہیے ہوگا تو وہ بھی ہم اس میں یوز کریں گے بیٹر بناتے ہوئے تو آلو کو سب سے پہلے ہم یہ میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ان کو ہم میش کر لیتے ہیں میشے سے بہت اچھے سی اس کو میش کر لیں گے تاکہ یہ سارے آلو جو ہیں ایک ساتھ تھی ان کا نا اچھا جی یہاں پہ میں نے لیا ہے چوپر اور چوپر میں میں ڈالوں گی ساتھ اس میں دھنیا دھنیا کو ہم کٹ لیں گے موٹا موٹا ہم میں کٹوں گے کیونکہ چوپر میں ہم نے اس کو پیسنا ہے تو یہ سب چھوٹا ہو جائے گا اسے یہاں پہ اس کو میں رفلی اس کو کٹ لیتی ہوں اور ساتھ میں شملہ میچو ہے اس کو بھی میں کٹ لوں گے اس کے بھی موٹے موٹے پیسز کٹ لیتے ہیں اور اس کو بھی چوپر میں شمل کر دیتے ہیں ساتھ بھی سبز میٹ جو ہے اس کو بھی ایسے ہی کٹ لینے اور لیسن کے جوے جو ہے وہ بھی اسی طرح سے میں ڈال دوں گے چوپر میں پیاس دو دمیانے سائز کے میں نے لیے ہے اور ان کو بھی میں رفلی چور کٹ کر کے دو چوپر میں ڈال دیتی ہوں اور اب ان کو ہم چوپ کر لیتے ہیں اب یہ کافی موٹا ہے تھوڑا اور باری کرتے ہیں یہ دیکھیں بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تو اب یہ یہاں پہ جو آلو میں نے میچ کر کے رکھے تھے اس میں ہم یہ پیاس اور میچ وغیرہ جو ہم نے جو کی ہے لیسن اس میں ڈال ہے یہ سب اس میں شامل کر دیتے ہیں ساتھ میں دھنیا ون ٹی سپون ہے اور سورف میچ ہے اور نمک ہے اور جو اس میں میں نے بیسن شامل کیا ہے وہ ٹو ٹی بل سپون ہے اور ایک ایک ڈال کے ہم اس کو بہت اچھا سا مکس کر لیں گے اور اس کا بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں ٹکی بنانے کے لیے بس یہ ہمیں اتنا ہی اس کا ریڈی کرنا ہے جہاں پہ جو میں نے لیا ہے ایک توا یا ایک پین لے لیں اور اس میں ڈال دیں آئل اور آئل کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس طرح سے ہم ٹکی ریڈی کر لیتے ہیں ہاتھ سے ہی یا میں کوئی کٹر نہیں یوز کر رہی کوئی اس طرح سے اس کو بنانے کے لیے سپیشل کوئی کٹر نہیں یوز کر رہی بس جس اس کو ہاتھ سے ہی آپ بنا لیجئے بنانے بہت آسان ہے اس کو ایک شیپ دے لیں اور اس کو درمیانی آنچ پہ رکھتے ہوئے میں اس کو فرائی کروں گے کیونکہ یہ آلو ہے اور یہ بوائل بھی ہے تو یہ بہت جلدی پک جاتے ہیں تو اس کو ہلکے آنچ پہ ہم رکھ کے فرائی کریں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے گولڈن ہو جائیں اور جلیں بھی نہیں کچھ میری بہنیں ایسے کرتی ہیں بہت تیز آنچ پہ اس کو جلدی جلدی فرائی کر لیتی ہیں تو یہ اوپر سے تو فرائی ہو جاتا ہے لیکن اندر سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھے سے پکی ہوئی نہیں ہوتی تو وہ کچھا کچھا سے لگ رہا ہوتا ہے جو کھانے میں مزا نہیں آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو بکرنا بہت سلوانی درمیانی آج پہ رکھ کے اس کو فرائی کریے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ جب فرائی ہو جائے گا تو اس کو میں دوے کے ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور ساتھ میں دوسرے یہ جو کٹلس ہے یہ میں اس میں اوٹ ڈال دوں گی اس طرح سے کافی سارے کٹلس ایک ساتھ میں ہمارے فرائے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ان کا کلر آ رہا ہے دیکھنے میں بہت مزے کے لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو ان کا جواب ہی نہیں ہے اور یہ جو سائٹ پہ میں نے رکھے تھے اب ان کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور اس طرح سے ہمارے یہ کٹلس ریڈی ہو گئے ہیں تو ان کو میں نکال کے تو ڈیش اوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے ہمارے کٹلس ریڈی ہو گئے ہیں کلر دیکھیں کلر کتنا پیارا ان کا آیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کٹلس ریڈی ہو گئے ہیں کہ پرنس میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں آپ کا لائک جو ہے یہ میری لئے بہت امنیت رکھتا ہے لائک کیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولا کریں اور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگنی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلی ریسپی کیسی لگنی ہے ملتے ہیں کسی نیو ریسپی کے ساتھ کلی اللہ حافظ کلی ریسپی کیسی لگنی ہے موسیقی